موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ہمائیوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹارز ویڈ ایج کے اس سیکشن میں ہم آپ کی ملاقات ایسے پروفیشنل سے کرواتے ہیں جو ڈیفرنٹلی ایبل بچوں کے ساتھ منسلک ہیں ان کو دیفرنٹ سرویسز دے رہے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں آج کے سیشن میں راول پنڈی سے ہماری گیسٹ ہیں مس مریم گل یہ سپیش لینگوش پیتھولوجیسٹ ہیں آئیے ان سے ملتے ہیں اور مزید جانتے ہیں thank you very much مس گل کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا and we would like to welcome you at our channel thank you so much sir for having me on your channel thank you so much it's a plier to be with you okay thank you very much اور سب سے پہلے ہم یہی پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کی education اور especially وہ education جو آپ کی اس فیلڈ سے related ہے اس کے بارے میں اگر ہمارے ویورز کو بتائیے تو ہم پھر آگے چلتے ہیں sir میں نے ایمیس کیا وہ ہے پلائیٹ سرکالوجی میں اور پھر اس کے ساتھ میں نے پوست گریجوئیٹ ڈیپلوما کیا تھا سپیچال لینگویج تیرپی میں اور اس کے بعد اب میں آگے ایمیس کو پرسیو کر رہی ہوں اور پچھلے آٹھ سالوں سے میں سپیش میں ہوں اور کام کر رہی ہوں ڈیفرنٹ ڈیس آرڈر کے ساتھ ڈیفرنٹ کمینکیشن کی جن کو یشیوز ہوتے ہیں ان کو ڈیٹکیٹر کر رہی ہوں اور انشاءاللہ ایم پرسوئنگ ٹو گو فور پی ایش ٹی اور پور مور سپیشللیزیشن ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ آپ کی پروفیشنل جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی اور کہاں کہاں سے ہوتے اب آپ اس جگہ پہ پہ پہنچی ہیں جی سر میں نے اپنی پروفیشنل کریر سٹارٹ کیا ہے آٹھ سال پہلے 2014 میں آٹھ نو سال پہلے اور جب میں نے اپنا ڈیپلوما ختم کیا اور ڈیپلوما کے جو فائنل اگزام تھا ہمارا وائیوہ تھا اس سے تین دن بعد مجھے جوب آفر ہوگی ایک انسٹیٹیوٹ میں that was a rehabilitation institute and I worked there for almost two years میں نے وہاں پہ دو سال کام کیا پھر اس سے switch کر کے میں ایک اور organization میں چلی گی جہاں پہ اگین میں نے دو سال کام کیا اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے ڈیفرنٹ انسٹیٹوٹس کے ساتھ concern ہوتے ہوئے ڈیفرنٹ کلینکل سیٹنگز میں link کرتے ہوئے right now I'm just working to establish my own clinical set up ایک چھوٹا سا میرا یہ بی بی پروڈکٹ ہے جس کے پر میں کام کر رہی ہوں مریم سپیچ ان لینگویش تھرپی clinic کے نام سے اور ابھی اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ کمینکیشن کے concerns کے ساتھ آتے ہیں disorders کے ساتھ آتے ہیں بچے ان کو ہم cater کر رہے ہوتے ہیں میں کہہ رہی ہوتی basically one and one one and one one and one session کے ساتھ اچھا ہم نے یہ آپ سے جب بات ہوئی تھی تو یہ ہمیں پتا چلا کہ آپ نے اپنا career تھوڑا سا switch کیا from psychology to speech language pathologist تو اس کے بارے میں اس experience کو کیسے آپ share کریں گی ہمارے ساتھ کہ switch ہونے کے بعد آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو اور اپنے پرانے جو career آپ نے شروع کرنا چاہا تھا اس کو اور اس کو کیسے دیکھتی ہیں یعنی کہ آپ میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے masters psychology میں کیا تھا applied psychology میں and then میں نے اس کو کیسے move on کیا sir ایک inspiration میری اپنی friend بھی تھی and she's a very dear friend and she's a very renewed speech pathologist ایک وہ بھی تھی inspiration دوسرا یہ ہے کہ in psychology مجھے لگتا ہے کہ جب آپ psychotherapy کر رہے ہوتے ہیں یا counseling کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ you are dealing with adult population وہ limited ہو جاتی ہے کیونکہ بہت مجھے نہیں لگتا ہے کہ میرا مجھے لگتا ہے 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 لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے that is from monday to friday okay اچھا اگر ہم یہ بھی پوچھیں نہ چاہیں آپ سے کہ آپ کے جو sessions wise session کی duration کیا ہوتی ہے اور اگر parents کے لئے آپ یہ بھی بتا سکیں کہ session کے charges کیسے ہوتے ہیں تو ان کو idea ہوگا اور وہ بہتر طریقے سے اس کو لے سکیں گے sir session کے charges تو it depends vary کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ some people they have they come from the voting class and some people they come from the non voting class and I personally took the sessions of each and every child اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جتنا سب کے ہاتھ میں وہ communication پہ swallowing پہ speech سے related اور mashallah there are very success stories I have been working for so long تو success stories بہت زیاد ہے الحمدل لیکن ہم اگر دوبارہ جانا چاہیں کہ ہم صرف affording parents کی بات کرتے ہیں کہ affording parents جو ہیں ان کے لئے ایک normal fees کیا ہوتی ہے parents کو کچھ assessment ہے وہ because it's not a one day process اس میں time لگتا ہے so it's between 2000 to 3000 for the consultation and assessment and for the per session it's between 1500 to 2000 per session and we have monthly packages as well or we have 15 days packages as well right اچھا ہم اگر یہ پوچھنا چاہیں آپ سے کہ آپ کے setup کی یا آپ کی practice کی unique feature یا کوئی ایسی unique practice follow کرتی ہوں وہ ہمارے viewers کو بتانا چاہیں تو please go ahead اچھا آپ کا question یہ ہے کہ کوئی ایک main ingredient جو ہوتا ہے جیسے ہر dish میں تو میرا ingredient کیا ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہم جی جی سر میرا main focus ہوتا ہے کہ i just seem a child as my own child because alhamdulillah i'm a mother میرے دو بچے ہیں اور جو parents جو بھی complaints لے کے آتے ہیں جو بھی issues کے ساتھ آتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ جو main ingredient اور دیکھتی ہوں کہ میں کتنا انکھ کو facilitate کر سکتی ہوں کتنا انکھ ایک trauma یا ایک difficult time ہے جسے اس کو کتنا overcome کر سکتی ہوں یا کتنا better acceptable کر سکتی ہوں because i used to allow the parents to come and observe my sessions اور اس کے laوا میں انکھ بہت زیادہ ڈیٹیل دیتی ہوں ہر session کے بعد home task انکھ بہت اچھے سے plan کرتی ہوں تاکہ وہ اس چیز کو گھر میں بھی maintain کر سکیں اس task کو اس goal کو اور progress collectively آسکیں اور میں focus یہ کرتی ہوں کہ parents یہ educate بھی ہو جائیں اور trained بھی ہو جائیں this is my main focus right ہم نے یہ دیکھ ہے کہ parents کی training پہ آپ دے رہی توجہ اور observation کی بھی allow کر رہی ہیں ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ اس field میں regular knowledge update یا training update کی کافی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو آپ اپنی knowledge کو training کو update رکھنے کے لیے رکھنے پہ belief کرتی ہیں اور کیسے manage میں believe بھی کرتی ہوں i keep on attending the conferences the certification courses اور میں in touch بھی جاتی ہوں اپنے teachers کے ساتھ regular up-to-date knowledge اس کے ساتھ بھی plus i'm doing ms right now تو میرا سب جو learning ہے جو بلکل کہیں برد ہو گئی تھی پیچھے چلے گئی ہو رہا ہے and i am always believe کہ there is no age limit for learning آپ ہر دن کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں اور آپ ہر انڈیویجوال سے سیکھ سکتے ہیں تو even میری بہت ساری ایکٹیوٹیز میں اپنے بچوں کی ڈیلی روٹین سے پک کر کے اپنے کلائن کے ساتھ مجھے ایک ایڈوانٹیج بھی ہے اور i never thought کہ i just have scared enough اور میں کچھ کر لیا زندگی میں نہیں مجھے لگتا میرا بھی بلکل start ہے and i am very much focused and i am very much hopeful کہ لوگ interview کے through اس platform کے through مجھے approach بھی کر سکیں یہ ایک اچھا benefit مجھے بھی مل سکے اور لوگوں کو بھی پتا چل سکے کہ where i am what i am working اور میں اتنے سالوں سے کیوں خموشی سے ہی کام کر رہی تھی but thank you so much for having me here again اچھا ہم اگر آپ سے یہ پوچھیں کہ پیرنٹس کو کیا ایڈوائز کریں گی جب وہ کسی ایسے پروفیشنل کو speech language pathologist کو تلاش کر رہے ہوں یا decide کر رہے ہوں کہ ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کو پروفیشنل میں کیا چیزیں ایسی دیکھنی چاہیے یا کن چیزوں کی base پر اس کو decide کرنا چاہیے کہ ہاں یہی وہ بندہ جس کے پاس مجھے جانا چاہیے کچھ چیزیں کچھ پوائنٹ پہلی پوائنٹ یہ آپ دیکھیں کہ وہ dedicated کتنا ہے وہ کتنا loyal ہے آپ کے ساتھ پرسنیلی آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اس کی سکیل ہے اور وہ آؤٹکم لے کے آپ کو آسکتا ہے یہ شورٹ ٹرم میں آپ کو رسپونس دے رہا ہے ٹھیک ہے اور سیکھنڈ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ڈیلی نیو ایکٹیوٹیز انوال ہو رہی ہیں کوئی چینج آرہا ہے آپ کو کتنا ایمپتی شو کر رہا ہے آپ کے بچے کی طرف آپ کی ڈیلی پروگرس آپ کی ساتھ شیئر ہو رہی ہیں کی نہیں ہو رہی آپ جو آئی پی پلان بن رہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے اس کے پر ورک آٹ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایک پروفیشنل میں اگر اس طرح کے دوسرے ورڈز ان کی جگہ اور دوسری سوفٹ آ چکی ہیں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان الفاظ کے استعمال سے فرق بھی پڑتا ہے بچوں پہ ان کے پیرنٹس پہ کیا سمجھتی ہیں آپ اس بارے جی سر یہ تو بہت ضروری چیز ہے اور آپ کہیں کہ بیس ہے بچے کے لیے بڑے انسان کے لیے بھی اور بریک سو میں یہ کہوں گی کہ جو بھرڈز ہیں یا جو بھی چیز ہے بولی یا آپ کہلو لیٹ ڈاؤن کرنا یا ایک اس کو ہم کس طرح سکتے ہیں جو پرابلم ہے وہ پہلے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ کرٹیسیزم یا ایک نولیجمنٹ یا پوزیٹیو ایٹیچوٹ یا نیگیڈیو ایٹیچوٹ یا پوزیٹیو ججمنٹ وہ آپ کو گھر سہی ملتی ہے تو اگر آپ کے پیرنٹس آلیڈی اس مشکل میں ہیں اور ان کو پوری سوسائیٹی کی طرف سبھی اس طرح کے ورڈ سننے کو مل رہے ہیں کیونکہ ان کو ایک بچے میں ایک پرابلم ہے اور اس پرابلم کو خود بھی ایک سپنے نہیں پا رہے اور جب وہ اس طرح کے ورڈ سننیں گے تو ہم اس چیز کا اثر لیتے ہیں جب اس چیز کا اثر لیتے ہے تو کبھی نہ کبھی نہ کبھی ہمارے ختم کرنے کی ضرورت ہے میں پچھلے دن ہی اپنے کلائنٹ سے بات کری تھی تو انہوں نے مجھے سیدھا یہ بولا ہے کہ میں ایک جگہ گئی ہوں اور وہاں پہ صرف اس کو دیکھ کہ کہ میری آپ کی بچی تو abnormal نہیں ہے آپ کس طرح بچے خد و خال دیکھ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ abnormal ہے حالانکہ وہ بلکل ٹھیک تھی بچے اس کو اس طرح کا issue نہیں تھا لیکن communication سے یا دوسرے speech سے literature language کے barriers تھے یا بات کرنے میں وہ اتنا ٹھیک نہیں بول رہی تھی اب abnormality کہیں پہ بھی نہیں تو یہ جو word abnormal ہے یہ تو آپ بتائیں it should be bad everywhere اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ اس فیل کی بہتری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ جو professionals اس فیل میں ہیں ان میں کچھ کمیاں بھی ہوں گی تو وہ کون سی کمیاں اور ان کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا پہلی بات جو آپ نے پوچھی question کا پہلا حصہ میں آنسر کروں گی کہ اس فیل کی بہتری کے لیے awareness sessions بہت ضروری ہیں parents کو aware کرنا guide کرنا اور ان کو یہ بتانا کہ ایک specific age limit ہے جس کے اندر آپ کو concerns اپنے بچے میں کچھ issues نظر آرہے ہیں development کے حوالے سے بولنے کے حوالے سے اٹھنے بیٹھنے فیزیکلی جو بھی آپ کو challenges نظر آرہے سننے کے حوالے سے تو it should be something you should go for the professional help ٹھیک ہے اور یہ بہت سارے parents کیا ہوتا ہے کہ 5 6 years کے بعد جب بچہ 6 7 سال کا ہو چاہتے ہیں ہمارے پاس اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو اب پتہ چلا کہ ہمارا بچہ بولتا نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ normal بچے کی جو بولنے کی age ہے و before 1 اور یا 1 یا 1 پلاس میں 1 words 2 words بولنے شروع کرے گا تو جب ایک بچہ 5 سال تک نہیں بول رہا تو آپ کو concern وہاں پہ شو کرنا چاہیے awareness sessions ہونے چاہیے پھر اس کے علاوہ اور بہتری ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہماری ایک organizations دو organizations جو run کر رہی ہیں اس چیز کو تو اس کے ساب لائسنس کے ساتھ اور therapist کے ساتھ کہ ایک therapist اس domain میں اچھا ہے دوسرا therapist اس domain میں اچھا ہے سب therapist آپ اس میں کلابوریٹ ہی بہت مطلب communication چل رہی ہوتی ہے اگر ہم روک جاتے ہیں کسی ایک پوائنٹ پہ آکے ہمیں لگتا کہ بچہ پروگرس نہیں کر رہا یا ہمارا سکتے ہیں تو یہ اس طرح کے جو communicative interactive sessions ہیں یہ تھوڑے زیادہ ہونے چاہیے اور awareness sessions زیادہ ہونے چاہیے تو اس سے اس پیر میں بہت زیادہ پروگرس سکتی ہے دوسرا یہ کہ جو therapist institutes اور organizations میں کام کر رہے ہیں ان کو ایک تو ان کے work اور ثوڑے سے کام ہو اور یہ کیونکہ they are very unpaid unfortunately and I'm so sorry to add this thing 3 or 4 years back میں خود job کرتی رہی ہوں اور میں نے یہ پرکٹس کیا ہے کہ 6-7 گھنٹے without any break you are working اور hardly you are making both end میں یہ دونوں چیزیں میں چاہتے ہوں اس کے پر فوکس کرنا چاہیے کچھ betterment آ سکتے یہ تو آپ کا message particularly end centers set ups clinical set ups کے لیے جو ان کو run کر رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ اپنے professions کو اچھا pay بھی کریں تا کہ وہ کام کر سکیں parents کے لیے یا عام public کے لیے آپ کو message دینا چاہیں گی کہ جن کے ایسے speech language issues کے ساتھ بچے ہیں ان کو message دینا چاہیں کہ وہ کس طرح اس کو point out کر سکتے ہیں اور ان کو کیا طریقہ adopt کرنا پڑے گا کہ ان کے بچے کو جلدی results بھی نظر آ سکیں تو کیسے وہ اس آج کل گوگل ہرے کے پاس ہے آپ کے پاس approach ہے therapist کی آپ کے پاس approach ہے دیویل میرٹل milestones دیکھنے کی اور یہ کچھ آپ کی گھر میں نانیا دادیاں بھی ہوتی ہیں آپ کی parents بھی ہوتے ہیں تو پہلی بات تو حوالے جتنی جلدی سمجھ جائیں آپ کو پتا چل جائیں کہ یہ problem ہے تو آپ professional help کو سیکھ کریں اور اس کے بعد آپ different اس میں multidisciplinary approach ہوتی ہے speech therapist بھی involved ہوتا ہے physical therapist بھی involved ہوتا ہے آپ بھی therapist بھی involved ہوتا ہے even کہ child specialist بھی involved ہوتا ہے تو پھر آپ سب سے opinions لیں اور پھر اپنے بچے کے پر کام دے سکیں یہ parents کے لیے message ہے بھیکیز وہ 4-5 سال کے بعد آرہے ہوتا ہیں کہ ہمارا بچہ بولتا نہیں ہے ہمارا بچہ دیکھتا نہیں ہے ہمارا بچہ چیز اٹھا کے پھینکتا ہے تو اس time تک جو ریزرٹ ہیں یا progress ہے یا جو goals ہیں ان میں جو time duration ہوتا ہے 4-5 سال کا وہ meet کرنے بہت time لگ جاتا ہے یعنی کہ جو آج جاتا ہے اتنے سالوں کا اور آپ نے تب جلدی پہ جا کے professional سے help نہیں لی تو پھر اس goals کو meet کرنے کے لیے مطلب time دوریشن زیادہ لگ جاتا کیونکہ ایک چیز جو ہو سکتا دو سال میں ٹھیک ہو سکتی ہو یا کچھ time میں ٹھیک ہو سکتی ہو اور ایک وہ جو time limit سے گزر گئی ہے تو پھر اس میں آپ کو پتہ زیادہ time لگ جائے ہے right early intervention is the key to yes this this is the world that early intervention is the main key and go for the professional health go for the professional advice and work on it شروع میں ڈسکس ہوا آپ نے بتایا بھی observation کے بھی کائل ہیں آپ کے جو parents demand کرتے ہیں آج کل بہت زیادہ کہ observation ہمیں کرنے کی جہاد ہونی چاہیئے تو آپ کیا سمجھ کس حد تک observation کی اجازت ہونی چاہیئے اور اس کا کیا طریقے تار آپ adopt کرتی ہیں یا آپ کے experience میں ہے کیا مناسب طریقہ ہے کیسے آپ اس کو لے کے چلتی سر جو observation ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے ریپا بیلڈنگ کرنی ہے attachment کرنی ہیں klient کے ساتھ بچے کے ساتھ تو جب تک parent سائٹ پہ تب تک نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ اس میں دس دن لیتے ہیں پانچ دن لیتے ہیں پندہ دن لیتے ہیں اور آپ نے ایک گول بنا لیا ہے آپ نے ریپا ویلڈنگ کر لیا اٹیچمنٹ ہو گئی ہے سلولی سلولی آرہی ہے اور آپ پھر آپ اپنے پیرنٹ کو بلکل سائٹ سے بلکل پارش لگی انٹرون کیے بغیر آپ سیکشن کو observe کریں کہ ہاں آئیم دوئیگ وہ بھی میں تب آلاؤ کرتی ہوں جب میں ان کو ٹاسک دے رہی ہوتی ہوں ہوں پلان نگ کر ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کر لیتا ہمارے ساتھ نہیں کرتا تو دین آئی ویل پریفر کے جس observe می اور سی آئیم دوئیگ سکتے ہیں اور اس میں بھی کوشش ہی ہوتی ہے کہ بچہ جو پیرنٹس کو نہ دیکھے کیونکہ پھر وہ دستریکٹ ہو جاتا ہے دستریکٹ ہوتا جب آپ کا سیشن ہو رہا تھا تب پیرنٹس کو لاؤ نہیں ہوتا کہ وہ سیشن کی بیچ میں انٹروین کریں بات میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے ایسے کی ہے اور یہ ہمیں ٹھیک لگی ایسے نہیں تو بہت شکریہ جی اس کے ساتھ ہی ہمارے تمام سوالات کے جواب آپ دے چکی ہیں اور ہم ہم مریم گل آپ شکریہ دا کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ information جو ہمیں آپ کے بارے میں ملی ہے یہ ضرور لوگوں کے لئے حیل ثابت ہو بھی سو thank you very much thank you thank you so much sir thank you so much and thank you and thank انشاءاللہ سیشن میں ایک نئے گیس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے until then take care and allah hafiz